اسلام ناظرین میں ہوں اسدلی تور اپنے پروگرام اسد تور انسنسر میں آج جہاں ہم آپ کو بات دیں گے تو بتائیں گے آپ کو کہ کیا کوئی ججز کی اور چیز جسز کی ریٹائرمنٹ کی جو ایج ہے وہ بڑھانے کے لیے پروپر کنسیڈریشن شروع ہوگی ہے بارز میں کیا چٹ چٹ چل رہی ہے یہ بڑی دلچسپ ہے کیونکہ اب یہ بات جیسے کہتے ہیں کہ ان بارز میں ہو رہی ہے جو حکومتی حلقوں کے قریب سمجھے جاتے ہیں اور جو اب موزد چی جسز کادی فائیسا کے بھی بڑے جیسے کہتے ہیں وہ سیم پیج پر ان کے بارے میں ایک تاثر ہے ایک وہ بات کریں گے دوسرا آہ موزد چیز کادی فائیسا نے ایک خط لکھا ہے جس میں انہوں نے لاہور جیو آر کے اردگرد جو دیواریں ہیں ان چیز سیکیورٹی کے لیے ان کے بارے میں انہوں نے بڑی آہ تحفظات اور پریشانی کا اظہار کیا ہے اور تیسرا کہ اب جو تین مئی کو ڈیڈیشل کمیشن آف پاکستان کا اجلاس بلایا گیا ہے اس میں جو اب جو نئی ایک جیسے کہتے ہیں نا ایک رول اب کیا جا رہا ہے وہ جی ہے کہ جو پہلے ہوتا تھا کہ جو سینئر موسٹ جج ہوتا تھا یعنی کہ سینئر پیونے جج جیسے ہی چیف جیسس ریٹائر ہوتا تھا تو وہ آٹومیٹیکلی چیف جیسس بن جاتا تھا اب نئے رولز کے تحت جو فائیو موسٹ سینئر ججز ہوں گے ان کا دیکھا رہے گا اور ان فائیو موسٹ سینئر ججز میں سے جو بہتر جج ہوگا اس کو چیف جیسس اس ہائی کوٹ کا بنایا جائے گا یہ بڑا دلچسپ ہے رول یعنی کہ اگر اس رول کو دیکھا جائے تو پھر تو آنے والے سالوں میں اگر جیسس موسٹ نختر کیانی بچ گئے جو ان کے خلاف اس وقت اسٹیبلشمنٹ گیم کھیل رہی ہے اور ایک ریفرنس ان کے خلاف دائر کیا جا چکا ہے اگر وہ اس کو سروائیو کر گئے تو پھر بھی ان کے چیف جیسس بننے پر اف اینڈ بٹس باقی رہیں گے اور چیز یہ ہے کہ جیسس موسٹ نختر کیانی بہت زیادہ ریڈار پر ہیں اس وقت اور ان کی سپاری دی جا چکی ہے اور جس نے وہ سپاری ایگزیکیوٹ کرنی ہے وہ پھر آج کل بڑے اپسٹ ہیں اور سہری بات ہے وہ چھے ڈیزن لیٹر کے بعد وہ سارا معاملہ ہی اب اوپر نیچے ہو گیا ہے اب کوئی بھی کہانی چلے گی تو سب کو پتا ہوگا یہ کہانی کون کر رہا ہے اور اس کہانی کے پیچھے کون ہے اور پھر اس کہانی میں رنگ کون بھر رہا ہے سب کو معلوم ہوگا تو اسی طرح سے جو اگلا میٹر تھا وہ ہے ایکسٹینشن سے مطلق اب چیز یہ ہے کہ یہ اب جو ایسی بارز میں سے اب یہ بات میں سامنے آ رہی ہیں جو کہہ رہی ہیں کہ ہاں وہ ایج لیمٹ سکسٹی فائیو سے سکسٹی ایٹ کرنے پر حکومت گور کر رہی ہے اور اس پہ کنسیڈریشن جاری ہے تو یہ جو بارز کے جو جو کی لوگ ہیں یہ کہہ رہے ہیں کہ لیکن ابھی کچھ فائنل نہیں ہے ابھی تو ابتدائی اس میں ہے اور جو اس میں سب سے دلچسپ بات ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ اس میں صرف حکومت اور اسٹیبلشمنٹ کی دلچسپی نہیں ہے اس میں عدلیہ میں بھی بڑی دلچسپی پائی جاتی ہے اور کسی کی بہت خواہش بھی ہے تو اب یہ جہاں پہ حالات ہو تو پھر آپ سمجھ سکتے ہیں لیکن اگر آپ کو یاد ہو تو یہ اسٹیبلشمنٹ نے ماضی میں بھی یہ لولی پاپ دے رکھا ہے اس وقت کے چیف جسس آسف سیدھ خوصہ صاحب کو بھی یہ لولی پاپ دیا گیا تھا کہ آپ کو ایکسینشن دے دیں گے اور پھر جو پی ٹی آئی کے ایک رکن تھے اس وقت قومی اسمبلی کے امجد نیازی صاحب وہ ایک پرائیوٹ میمبر کے طور پر بل بھی لے آئے تھے تو یہ چیزیں چلتی ہیں تو اب بھی اگر کسی کو لولی پاپ دینا ہوگا تو دیں گے کرنا ہوگا تو کر دیں گے کیونکہ ظاہری بات ہے جترہ اس دور میں اسٹیبلشمنٹ جس قسم کی پلٹیکل انجینئرنگ چاہتی تھی جس طرح سے عدلیہ کو استعمال کرنا جاتی تھی وہ تو تاریخی ہوا ہے اور اسٹیبلشمنٹ بھی مجھے تو لگتا ہے کبھی کبھی انگلیاں دانتوں میں دبا کر دیکھتی ہوگی بھی ہم نے تو سوچے نہیں تھا کہ ہمارا کام اس طرح بھی ہوگا ہماری تو ماضی میں کس میں ہمارے خراب کرائے معاملات بہت ہی ہو تو وہ تو ظاہری بات ہے وہ تو بہت خوش ہے آج کل اسٹیبلشمنٹ والے تو اور ظاہری بات ہے وہ جن سے خوش ہیں وہ تو مزید بھی بہت کچھ کرنے کو تیار ہیں اور چیز یہ ہے کہ اب اس سب کے اندر وہ چھے جلیز کا لیٹر آ گیا اب اسی چیز کا غصہ بھی بہت ہے کہ چھے جلیز کا لیٹر کیوں آیا کیونکہ اس چھے جلیز کے لیٹر نے تمام جو فیوچر کی جو مووز ہیں ان پہ سوالیاں نشان لگا دی اب کچھ بھی کریں گے تو وہ کہیں گے اچھا یہ اس معاملے سے چشم پوشی اس لیے بڑھتی گئی تھی اچھا اس معاملے میں یہ چیز اس لیے کی گئی تھی اچھا اس معاملے میں یہاں پر ان کو یہ سب کچھ کرنے کی اجازت اس لیے دی گئی تھی کہ یہ چاہیے تھا اور اس چیز کے لیے ملے ہوئے تھے اندر سے تو وہ اسی چیز کے لیے سے بہت زیادہ اپسٹ ہیں لوگ اور اس وجہ سے بہت زیادہ ان کے جو شتونگڑے ہیں ان کو لگایا گیا ہوگا ہے وہ روز کہانیاں بناتے ہیں ڈس کرڈٹ کرنے کوشش کرتے ہیں یہ جی جس اس اترمنلہ کو ریکیوز کرنے چاہیے ان کا مائنڈ تو پریڈیڈس ہو گیا ہے کس بات کا پریڈیڈس بھائی اگر یہ میار ہے تو پھر فل کورٹ کی میٹنگ کے منٹس لائے جائے سامنے اس کی آڈیو سامنے لائی جائے تو جو پھر فل کورٹ میں ان جی جس کے بارے میں جو شخصیت اگر کچھ فرماتی رہی تو اس کا مائنڈ پھر پریڈیڈس نہیں ہوگا پھر اس کو بھی ریکیوز نہیں کر لینا چاہیے کریں بات تو پھر پوری کریں نا سچ بولنا سیکھیں رزق حلال کھانا سیکھیں یقین کیجئے رزق حلال میں بڑی لذت ہے چاہیے ہو سکتا ہے آپ مرگ نہیں ڈال کھائیں گے لیکن حلال کی کھائیں گے ضمیر بڑا مطمئن ہوگا ٹھیک ہے اور مجھے تو اس لیے بھی ہسی آتی ہے اب آج میں ایک مصوف کے ٹویٹ پڑھ رہا جو پشلی دور میں اسٹیبلشمنٹ کو انٹریو دے کے تو پشلی کیابنٹ میں وزیر بنے تھے اور ان کے تمام گندے کام کیے انہوں نے اور وہ کہتے ہیں ہم کوئی عہدوں کے لیے تھوڑا کر رہے ہیں ہمیں صحافت کرنی چاہیے خدا جانتا ہے کہ مجھے بھی بڑی خواہش ہے کہ یار انسان اتنا زیادہ غیرت سے آری کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ اس طرح کی بات کریں جبکہ اس نے یہ سب کچھ لے رکھا ہو اب چیز یہ ہے کہ جو آہ تیسرا میٹر ہے وہ ہے جو جیو آر کی وال ٹھیک ہے اب جیو آر کی وال کا کہا جا رہا ہے جی کہ وہ جیو آر کے مہتر چیزے سے قاضی فائیسا نے دیوار دیکھی کہ اتنی یہ اور وہ اور اتنی فضول خرچی اور فلانہ اور یہ وہ ٹھیک ہے وہ ریجسٹرار سپریم کورٹ جزیلا حیدر صاحبہ نے حیدی زیلا صاحبہ نے لیٹر بھی لکھ دیا اس کے اوپر مجھے بڑی وہ لیٹر پڑھ کے مجھے بڑا مزا آیا چھے جیو آر کے دیوار کے پر انہوں نے لیٹر لکھا ٹھیک ہے پھر آپ دیکھئے مسنگ پرسن کا کیس کب سے پینڈنگ ہے مسنگ پرسنز کو جو بیک سٹیب کیا گیا وہ وہ مسنگ پرسن کمیشن بنا کے کیا گیا جس کا وہ بدبودار خواتین کو حراسہ کرنے والا مسنگ پرسن کی خواتین کو حراسہ کرنے والا جعوید اقبال چیرمن بن کے بیٹھا ہوئے آج تک اس کو نہیں ہٹا سکے ٹھیک ہے وہ کمیشن ہی مسنگ پرسنز کی پیٹ میں چھڑا گھومپنا ہے لیکن اس کے پر محضر جی جسیز اور سپریم کورٹ کو کوئی جلدی نہیں ہے کہ وہاں پر کیا ہو رہا ہے لیکن جیو آر کی دیوار کی فکر ہے سینکڑوں ہزاروں پاکستانی ماں کے بیٹے بہنوں کے بھائی بچیوں کے باو اسٹیبلشمنٹ کے عقوبت خانوں میں سالوں سے دہائیوں سے لا پتہ پڑے ہیں اگواز شدہ پڑے ہیں غیر قانونی طور پر پڑے ہیں لیکن خیر ہے وہ کیس نہیں لگانا لیکن جیو آر کی وال اوپر کیوں گئی آپ یہ دیکھئے ایک الیکشن پورا کا پورا پہلے چوڑی ہوا آکسروری کو اس کے بعد ایک میناورٹی گورنمنٹ کو ریزرف سیٹیں دے کر میجارٹی دلوائی گی اور اس سب کی وجہ بنا وہ تیرہ جنوری کا متنازعہ فیصلہ جس نے جمہوریت اور آئین پاکستان اور سیاست پر شب خون مارا وہ فیصلہ اس تیرہ جنوری والا وجہ ہز کی جو موزی چیز اسکازی فائیسہ نے جو فیصلہ دے رکھا ہے اب اس کا ریویو داخل ہوا گیا اب وہ ریویو نہیں فکس ہو رہا لیکن جیو آر کی وال موزی چیز اسکازی فائیسہ کے لیے بڑی باعث سے کنسرن ہے ٹھیک ہے پھر آپ آ رہی ہیں اب ایک سینٹ الیکشن اتنے متنازعہ انداز میں ہوا ہے اس ویسے چیرمن سینٹ کا جس انداز میں الیکشن ہوا کے پی میں الیکشن نہ اس کا سینٹ کا ہاؤس انکمپلیٹ سا لیکن وہاں پر چیرمن سینٹ کا الیکشن ہو گیا ٹھیک ہے اس کے باب جوزو ٹھیک ہے جیو آر کی وال کی فکر ہے اور اب تو درائے بتاتے ہیں کہ بعض ایسے لوگ جو خود کو صحافی کہتے ہیں اور ان کے بڑے معاملات بھی کئی جگہوں پر پیننگ ہیں وہ بھی جا کر بعض طاقتور شخصیات سے لاہور میں ملاقاتیں کر لیتی ہیں اور تو بڑا اچھا چل رہا ہے نظام ایسے ہی چلنا چاہیے اس پر تعلیہ بجانی چاہیے اور یقین ہے اس سے ملک بہت آگے بڑھ رہا ہے اور یہ اسی سپیڈ پہ آگے بڑھتا رہا تو جسے کہتے ہیں بہت ہی جائز بین ڈیٹ والی گورنمنٹ بیٹھی ہوئی ہے تو جلدی پاکستان ناسا کے راکٹ سے بھی زیادہ طریق سے اوپر جائے گا اور اب جو ہمارے جز وقتی تحقیقاتی صحافی ہوتے ہیں جو آج کل ایسے لگتا ہے کہ شاید انہوں نے کونسلر کا الیکشن لڑنا ہے ٹھیک ہے تو ان کی تحقیقاتی صحافت دفن ہوگی ہے اب وہ لوگوں کی نالیاں سڑکیں پل بنوارے ہیں تو اب ان کو کوئی صحافت یاد نہیں ان کو نہیں یاد کہ یہ کس کس کو سینیٹر کس کس نے بنوایا اور کس نے کس کو کیا کہا اب ان کو یہ چیزیں نہیں یاد کیونکہ ملک میں پہلی دفعہ نیک لوگوں کی حکومت آئی ہے اور بڑی اچھی حکومت ہے اسٹیبلشمنٹ بھی بہت اچھا کام کر رہی ہے کوئی کسی کا منڈیٹ نہیں چوری ہوا کوئی الیکشن رگ نہیں ہوا تو اس لیے وہ کچھ ہی نہیں تحقیقاتی صحافت کرنے کو تو بچارے کیا کریں گی تو اس لیے وہ گلی محلوں کے کام کروا رہے ہیں تو اس پر جقیناً تعلیوں بجانی چاہیے ہیں اپنا خیال رکھیں اللہ حافظ